نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ سفر المزفر آ چکا ہے اور اس مہینے کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے عوام میں مشہور ہیں اور یہ غلط فہمیاں آج سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے یعنی جب ہمارے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے سے ہی یہ جاہلانہ رسوم چلے آ رہے ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں باقی رہ گئے اسی وجہ سے ماہ سفر کو المزفر کے ساتھ خاص کر دیا گیا اور المزفر جو ہے یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی کامیابی کے ہوتا ہے ماہ سفر المزفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو کہ محرم الحرام کے بعد اور ربی الاول سے پہلے آتا ہے سفر عربی کا لفظ ہے جس کے بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں جیسے کہ پیٹ کے کیڑے یا ساپ کو بھی سفر کہا جاتا ہے سونا پیتل زرد رنگ اور خشک گھاس نحوست بدشگونی وغیرہ مگر یہ سب مجازی معنی ہیں جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں اور اسلام اس کی تردید کرتا ہے ماہ سفر میں بہت سارے کام ہیں جس کو کرنے سے لوگ ہچکی چاہتے ہیں جیسے کہ ماہ سفر المزفر میں لوگ شادی بیعہ کرنا اچھا نہیں سمجھتے اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کا کام گھر پہ کرنا اس کا احتمام کرنا لوگ صحیح نہیں سمجھتے کیونکہ اس مہینے کے لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ السلام بیمار ہوئے تھے اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ اس مہینے میں آقا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور مرضو الموت میں پہنچ گئے لیکن اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس نہیں بلکہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے کسی نہ کسی دن ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اسی وجہ سے ہمارے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ ماہ سفر میں ہمارے آقا بیمار ہو گئے اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس مانا جائے ماہ سفر کے جو شروعاتی تیرہ دن ہے جس کو تیرہ تیزی کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں منحوس سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے جو تیرہ دن ہیں شروعات کے ان دنوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کی بیماری سخت ہو گئی تھی اس وجہ سے ان دنوں کو کچھ زیادہ ہی منحوس سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے ماہ سفر کے آخری بدھ میں بھی لوگ بہت طرح کے احتمام کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں لوگوں کو گھومنا پھرنا چاہیے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو لے جا کر گھومانا پھرانا چاہیے ہمارے آقا علیہ السلام ماہ سفر کے آخری بدھ کو گھومنے نکلے تھے سیر و تفریح کے لئے نکلے تھے حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ اس مہینے کے آخری بدھ جس کو کہا جاتا ہے ان دنوں میں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی جو طبیعتیں اور زیادہ بگڑ گئی تھی بیماری اور سخت ہو گئی تھی تو ان چیزوں کی اسلام میں کوئی اصل نہیں لوگوں نے بس اپنے مند سے باتیں گڑھ رکھی ہیں اور ان دنوں میں جب آقا علیہ السلام کی بیماری سخت ہو گئی تھی تو اس پر یہودی اور مجوسیوں نے خوشی منانے کے لئے خوشیوں کا اظہار کیا اور لوگوں نے سیر و تفریح کی جس کو ہندوستان میں بھی رائج کر دیا گیا اور ہندوستان کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ لوگ دین سے آشنا نہیں تھے بے دین لوگ ان لوگوں نے بھی اس رواج کو پروان چڑھایا جو آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ پھیل چکی ہے جو بالکل غلط بات ہے ہمیں چاہیے کہ اسے پوری طرح سے ختم کر دیا جائے سمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ ماہ سفر کو منحوس اور بدشگل اور برا سمجھتے تھے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھتے تھے کہ اس مہینے میں آفت اور مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں اس لیے اسے سفر المظفر یا سفر الخیر کہا گیا تاکہ اسے نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے اس کے ساتھ خیر یعنی بھلائی لگا دی گئی اور مظفر یعنی کامیابی لگا دی گئی تاکہ پتا چلے کہ سفر جو ہے وہ کسی منحوس مہینے کا نام نہیں کوئی نحوست والا مہینہ نہیں بلکہ یہ بھی باقی مہینوں کی طرح بھلائی والا مہینہ ہے لیکن افسوس صد افسوس آج بھی زمانہ جاہلیت کے وہ فاسد خیالات اور باطل عقیدے ہمارے معاشرے میں نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اسی لیے اس مہینے میں خوشی کی تقریبات اور شادی بیاہ لڑکی کی رخصتی خطنہ اور عقیقہ وغیرہ سے لوگ پوری طرح سے بچتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں نحوست کو دور کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ٹوٹکے اور عملیات کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی حادثہ یا کوئی غم والی چیز کوئی غم کا واقعہ پیش آ گیا یا کسی کام میں ناکامی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ یہ دن ہی برا ہے یہ مہینہ ہی برا ہے یہ تاریخ ہی منحوس ہے استغفراللہ ہمیں تو اس حدیث سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو گالی دیتی ہے زمانے کو برا بھلا کہتی ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں رات دن کی گردش میرے ہاتھ میں ہے ایک دوسری روایت میں اس طرح فرمایا گیا رات دن کو میں بدلتا ہوں میں جب چاہوں تو اس کو الٹ پلٹ کر ختم کر دوں ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور ایک روایت میں اس طرح سے فرمایا گیا کہ ابن آدم یا خیبت الدہری یعنی اے کمبخت زمانے کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانے کو برا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کوئی بھی شخص یا خیبت الدہر یعنی اے کمبخت زمانے نہ کہا کرے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زمانے کو گالی نہ دیا کرو اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ حوادث زمانہ سے متاثر ہو کر زمانے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں حالانکہ زمانہ کوئی کام نہیں کرتا زمانے میں جو واقعات اور جو حادثات پیش آتے ہیں اور جو انقلاب برپا ہوتے ہیں وہ تمام اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں لوگ اپنی بے وقوفی سے یا جان بوجھ کر زمانے کو برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں زمانے کو برا کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کو برا کہنا ہے زمانے کو گالی دینا در حقیقت اللہ رب العزت کو گالی دینا ہے معاظ اللہ کیونکہ اصل فائل یعنی کرنے والا تو وہی ہے اور یہ سب تو اس کے کام ہیں نیز اس مہینے میں بے شمار خیر کے کام کیے جاتے ہیں اور بہت سارے اچھے کام ہوئے بھی ہیں جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت غار سور میں داخلہ فرمایا ہمارے آقا نے رحمت اللہ العالمین کی صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اس طرح کے بہت ساری چیزیں اس مہینے میں پیش آئیں ان خیر کے کاموں کا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مہینہ نہوست اور بے برکتی اور ناکامی کا نہیں بلکہ جس طرح سے ہر مہینہ خوشیوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے اسی طرح سے یہ مہینہ بھی برکتوں کا ہے کیونکہ ہر مہینے کو رب نے پیدا کیا اسی طرح سفر کو بھی رب نے ہی پیدا کیا گویا کہ ماہ سفر کو برا بھلا کہنا ایک طرح سے اللہ رب العزت کو برا بھلا کہنا ہے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مقام حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات میں بارش ہو چکی تھی جب آپ نماز سے پارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا ہے یعنی آقا کائنات علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض لوگ تو مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے כفری کیا جنانچہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ ہم پر اللہ تبارک وطالہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اور اس کی رحمتوں سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لائیا اور ستاروں کے ساتھ کفری کیا جس نے یہ کہا کہ فلا ستارے کے طلوع ہونے اور فلا ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ والا تو اللہ رب العزت ہی ہے اگر ہم بارش کے ہونے کو ستارے کے گردش پر موقوف کر دیں تو گویا کہ ہم ستارے کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور یہ کفر ہے اسی وجہ سے ہمارے ساتھ چاہے اچھی چیز پیش آئے یا کوئی برا واقعہ پیش آ جائے ہر چیز اللہ رب العزت کے طرف سے ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہمیں حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے نیکی اور بدی اچھائی اور برائی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے اور اچھائی اور برائی سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے اسلام میں نیک شگن یعنی اچھی فعل لینا یہ بہت اچھا کام ہے بلکہ یہ تو مستحب ہے جبکہ بد فعل لینا یعنی بری فعل لینا اب وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو موضوع پر آقا کائنات علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات ہیں آپ نے فرمایا بدشگونی بے حقیقت ہے اس سے بہتر تو اچھی فعل ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کیا چیز ہے یہ فعل تو آپ نے فرمایا وہ اچھا کلمہ جس کو تم میں سے کوئی کسی شخص سے سنے اور اس سے اپنی مراد پانے کی توقع اور امید کرے تو اس کو اچھا فعل لینا کہتے ہیں اسی طرح سے بیماری کا ایک دوسری کو لگنا بدشگونی یہ سب چیزیں اسلام میں ان کی کوئی اہمیت اور کوئی جگہ نہیں ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی بدشگونیاں لوگوں نے پال رکھی ہیں کہ جو محض وہم کی پرستی کرتے ہیں اور وہم کی بنیاد اور غیر اسلامی نظریات ہیں شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ان سے بچنا اور دوسروں کو بچانا نہائید ضروری ہے جیسے کی اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آئے گا اسی طرح سے دودھ اگر اُبل کر گر جائے اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں اگر کسی کے گھر کے پاس اُلو آ کر بولنے لگے تو پھر اس کو بھی لوگ منہوز سمجھتے ہیں کوئے کا دیوار پر آ کر بیٹھ جانا یا پھر بولنا اس کو بھی لوگ منہوز سمجھتے ہیں کالی بلی کا رستے سے گزر جانا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بلی نے رستہ کاٹ دیا اب تم جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام تمہارا ہو نہیں سکتا اسی وجہ سے اس کام سے تم رک جاؤ اسی طرح اگر جوتے چپل اُلٹے پڑے ہیں تو اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب گھر میں جھگڑے ہوں گے جوتے چپل اُلٹے ہونے کی وجہ سے حالانکہ جوتے چپل اگر اُلٹے ہیں تو ان کو سیدھا کر دیا جائے لیکن ایسا نہیں کہ اگر اُلٹے ہو گئے ہیں تو پھر اس سے گھروں میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوں گے اس سے ہونے والی ہے اثر اور مغرب کے درمیان کھانے پینے کو بھی لوگ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اثر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے تو مردوں کو ان کی قبروں میں کھانا اور پانی دیا جاتا ہے جبکہ ان کی تو کوئی اصل نہیں مرنے کے بعد جب تک بندے قبر میں ہیں تو ان کے لیے کھانا پینا کوئی چیز نہیں بلکہ اگر وہ جنتی ہیں تو پھر وہ آرام سے جنت کی ہوا لے رہے ہیں اور سو رہے ہیں اور اگر وہ معاذ اللہ جنتی نہیں اور وہ عذاب میں گرفتار ہیں تو پھر اس قدر عذاب میں ان کو بھوک اور پیاس کیسے محسوس ہو سکتی ہے تو اثر سے مغرب کے درمیان اگر کوئی کھاتا اور پیتا ہے تو اس کی اجازت ہے ایسا نہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مر چکا ہے اگر کسی ماں کا بیٹا یا بیٹی مر گئے یا کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو اثر سے مغرب تک کچھ بھی نہیں کھانا پینا چاہیے ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں یہ بے بنیاد چیزیں ہیں اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے اگر ہاتھ سے لکمہ گر جائے تو اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں دلہن کے رخصتی پر قرآن رکھ کر کے اس کے سر سے پار کرنا اگر یہ کام چھوٹ جائے اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں دولہ اور دلہن کے دہلیز پر آنے سے پہلے دروازے اور دہلیز پر تیل ڈالا جاتا ہے یہ چیزیں بھی بے بنیاد ہیں اسی طرح لڑکی کا پیدا ہونا بھی منہوز سمجھا جاتا ہے جو کہ زمانے جاہلیت میں اس قدر عام تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے جان سے مار دیا جاتا تھا صبح صویرے اگر کسی دشمن کا مو دیکھ لیا تو پھر اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں اگر آپ کسی کام کے ارادے سے گھر سے نکل رہے ہوں اور پیچھے سے آپ کو کسی نے آواز دے دیا تو اس پر بھی ہماری فاتین بہت غصہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پیچھے سے کسی کو آواز نہ دیا کرو ورنہ بنتا کام بگڑ جائے گا یہ ساری چیزیں فضول ہیں اثر یا مغرب کے بعد یا پھر رات کو جھاڑو لگانا ناخن کاٹنا بال جھاڑنا ان چیزوں کے بھی سخت خلاف ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ لیکن ان کی بھی کوئی اثر نہیں اگر کسی کا آنکھ پڑھ کے پیش آئے گا ان چیزوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں ان سے پرہیز کریں اور اسلام نے ہمیں جن کا حکم دیا ہے ہم اس کے دائرے میں رہ کر کے کام کریں اور لوگ نظرِ بد سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کے سامنے جوتے چپل لٹکا دیا کرتے ہیں ہانڈی کو الٹا کر کے لٹکا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی فضول اور بے بنیاد ہیں نظرِ بد سے بچنے کے لیے آپ گھر کے دروازے پر پنجتنِ پاک کا نام لکھ لیں انشاءاللہ ان کے نام کی برکت سے ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ ماہ سفر میں جو نحوستے لوگوں نے پال رکھی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ان سے توبہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ